موسیقی ایران اور رشیہ کے بیچ ایک مضبوط اسٹرٹیجک پارٹنرشپ ہے اور دونوں ملک مختلف گلوبل ایشیوز پہ تقریباً ایک یہ سا موقع پر رکھتے ہیں اور مختلف ایسے فورمز بھی ہیں جس میں یہ دونوں ساتھ میں آپ کو پارٹسپیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سچیز ایسیو کے اندر دونوں آپ کو ملتے ہیں اسی طرح برکس کے اندر دونوں آپ کو ملتے ہیں اور پھر دونوں کے دو دشمن بھی بہت سارے ایک جیسے ہیں چائنہ ان دونوں کا سب سے بڑا پارٹنر ہے اور اسی طرح سے امریکہ ان دونوں کا سب سے بڑا دشمن ہے تو دونوں کی جو آپ کو فورن پالیسی اور دونوں کی جو سٹرٹیجک دیزائنس ہیں وہ کافی حد تک کے سیمیلر بھی معلوم ہو رہی ہوتی ہیں اسی طرح آپ میڈلیسٹ کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو سیریا کے اندر بشار اللہ ساتھ دونوں کا اتحادی ہے عراق کے اندر جو حکومت ہے دونوں کی اتحادی ہے اور اسی طرح حزباللہ دونوں کی اتحادی ہے ریشنز کی بھی اور ان کی بھی اور حماس کے لیے بھی پیوٹن کی جو خیالات ہیں اتنے برے بھی نہیں ہیں اکتوبر میں جب یہ حملہ ہوا ساتھ اکتوبر کو حماس نے جب ادریل کے اوپر حملہ کیا اس کے کچھ دنوں کے بعد نظر آیا ہمیں کہ حماس والے موسکو پہنچے ہوئے تھے اور موسکو میں وہ ٹاپ ریشن آفیشلز کے ساتھ بیٹھ کے ملاقات کر رہے تھے اب آج ایک انٹریسنگ ڈیولپمنٹ ہوئی آج نیتن یاہو بیٹھا ہوا تھا وار کیبنٹ کی ایک میٹنگ کے اندر کہ اچانک سے نیتن یاہو نے کہا کہ بھئی ایک منٹ میں ادھر آتا ہوں اس نے وہاں سے ان سے اجازت لی اور اپنے آفیش چلا گیا آفیش میں اس نے جناب پچاس منٹ تک ایک فون کی اور وہ جو فون کال تھی اس میں کافی یوں سمجھے کہ کچھ مراحل پہ یہ تھوڑا دھیمیں دھیمیں پیار سے بات کر رہے تھے کچھ مراحل پہ یہ بڑا جذباتی ہو گئے غصے میں بات کر رہے تھے آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ کس کو فون کی اس نے ایسی پچاس منٹ کی پچاس منٹ is a lot of time اگر آپ کسی سے ڈسکس کر رہے ہیں فون پہ تو یقینی طور پہ کوئی سیریس ہی مدہ ہوتا ہے جس پہ آپ لمبی بات کر رہے ہوتا ہے پیوٹن کو فون کی اس نے اور پیوٹن کے ساتھ فون میں مطلب پہلے تو اس نے شکایتوں کے امبار لگا دیا اچھا اس نے فون کی تھی ویسے پیوٹن نے نہیں کی تھی اس نے پیوٹن کو فون کی تھی شکایتوں کے امبار لگا دی کہ بھائی صاحب آپ جو ہے اب دیکھئے ایران ہمارا دشمن ہے تو ایران کے ساتھ آپ اتنے قریبی ریلیشنز رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں ہماس والے ہمارے دشمن ہیں وہ آپ کے ملک کے اندر آتے ہیں اکتوبر کے اندر اور آپ کے ٹاپ آفیشلز ان کے ساتھ ملتے ہیں پھر حزباللہ کے ساتھ آپ کے ٹائز دیکھیں کتنے زبردست ہیں پھر یہ جو بشار الہصد ہے سیریا والا اس کے ساتھ آپ کے ٹائز دیکھیں وہ بھی بڑے اچھے ہیں اور ہمارے یہ سارے کے سارے دشمن ہیں تو آپ کی فورم پولیسی کے اندر یہ جو چیزیں ہمیں پسند نہیں آتی اس کو برائے مربانی چینج کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے خلاف آپ نے جہاں بھی آپ گئے ہیں جس فورم پہ بھی گئے ہیں آپ نے ہمارے خلاف آواز بلند کیے ووٹ بھی آپ نے ہمارے خلاف ڈالا یونیٹن نیشنز کے اندر بھی آپ نے ہمارے خلاف ووٹ ڈالا تو جذبات میں آ کر نیتن یاو نے لمبی چوڑی چارج شیٹ پیوٹن کو سنا دی اچھا آگے سے پیوٹن کا ریسپانس کیا آتا ہے پتا ہے آگے سے پیوٹن اس کو بولتا ہے یہ سب ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ جنگ تم نے اس طرح غیر انسانی طریقے سے کیوں شروع کر کے رکھی ہوئی ہے ہمیں یہ پسند نہیں ہے وہاں پر جس طریقے سے تم وہاں بچوں اور عورتوں کے اوپر جس طریقے سے بومبنگ کر رہے ہیں we don't like it اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ اس کو لمبی عرصے دیکھ کنٹینیو کر رہے ہیں یہ پروپرلی اس کو کہا گیا ہے ہم نہیں چاہتے آپ اس طرح اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں بند کر رہے ہیں اس کو شٹ اپ کال جیسے میں ہمیشہ کہہ رہا رہا ہوں شٹ اپ کال پیوٹن نے اس کو کہا کہ یہ جو ہے نا ظالمانہ طریقے ہیں یہ کوئی اصول نہیں ہوتے اس طرح جنگ میں کہ آپ عورتوں اور بچوں کو مارتے پھر ہیں ٹائمز آف ادرائیل ادرائیل کا بڑا نیوز آؤٹلیٹ ہے انہوں نے ریپورٹ کیا ہے کہ ان کال نیتن یاہو فلوگز پیورین اور غزہ والسٹانس انڈ بلوزمنگ ایران ٹائز پریمیر ہولڈز فیفٹی منٹس کنورزیشن ویٹ ریشن لیڈر ایکسپریسز آنائنس اور ریشن بیکنگ فور سیس فائر ایڈ ڈی یو این بٹ آسکھ فر ہیلپ اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں پیوٹن کا ریسپانس کیا ہے ٹائمز آف ادرائیل کہتا ہے اندر آپ نے غزہ کے فوج کیوں گسائی ہوئی ہے اس پہ پیوٹن نے ان کو دوبارہ سے سنائی ہے کہ فوج کیوں گسائی ہو در وہاں پہ آپ نے یہ بھی امپورٹن بات ہے ہماس کی ذکری نہیں کیا انہوں نے اور اس کو کلیر لکھے دیا کہ آپ فوجیوں مجھے نکالیں یہاں سے اور سیس فائر کریں موسکوہ has backed ازرائیل's right to defend itself but has blasted ازرائیل for employing cruel methods in its campaign against the terror group یہ terror group ٹائمز آف ازرائیل والوں نے خود لکھا ہوا ہے رشیا ان کو terror group نہیں مانتا یہ ازرائیلی میڈیا ہماس کو terror group لکھتا ہے according to the state-run task news agency پیورین told نیتن یاہو that موسکوہ rejects terrorism but it cannot support the dire situation of غزن civilians the conversation focused on the catastrophic humanitarian situation in the غزہ strip with putin saying that ازرائیل's military response to the ہماس terror onslaught cannot lead to such dire consequences for the civilians population according to the statement from a kremlin carried by the agency ان کی جو statement رشیان کی وہ زیادہ تر یوں سمجھیں کہ ہماس کے stance سے ایران کے stance سے زیادہ میج کرتی ہے یہاں سے ازرائیلی میڈیا جو بھی کہتا پھرے وہاں سے جو کرملن نے statement جاری کی ہے اس میں سیویلینز کی بات کی گئی ہے غزہ کے جو لوگ ہیں ان کے جو تکلیفیں ہیں اس کی بات کی گئی ہے اور اس چیز کو بھی اس میں negatively دیکھا گیا ہے کہ جس طریقے سے وہاں پر military campaign ظالمانہ طریقے سے کی جا رہی ہے تو ان کی statement میں یہ ساری چیزیں بھی mentionnے کہ رشیہ اس کو support نہیں کرتا point to be noted is that یہ جو باتچیت ہوئی ہے یہ میرے خیال سے چوبیس سٹالیس گھنٹے کے بات ہوئی ہے یہ جو رشیہ کے اندر پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی گئے تھے تو ابراہیم رئیسی کے وہاں سے آنے کو چوبیس سٹالیس گھنٹے بھی نہیں ہوئے موسکو سے واپس ایران پہنچنے پہ تو یہاں سے نیتن یوں نے فون گھومائی ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسے وہاں پہ باتچیت ہوئی ہے جو کہ اسرائیل کو پسند نہیں ہے ایران اور رشیہ کے درمیان کوئی ایسی گارنٹیز کوئی ایسی باتچیت ہوئی ہوگی جس سے یہ پریشان ہے تب ہی تو انہوں نے فون گھومائی ہے جلدی جلدی میں کیابنٹ کی میٹنگ چھوڑ کے نیتن یہو نے وہاں آ گیا ہے اور پیوٹن سے بات کی ہے اس کا مطلب ہے کیابنٹ کی میٹنگ کے اندر غالباً اس کو کوئی بریفنگ دی گئی ہوگی ایسی جس سے اس کو جلدی جلدی میں یہ کام کرنا پڑا ہے اب نیتن یہو نے ان سے کہا ہے کہ ریڈ کریس سینڈ جو ہے ان کو ہوسٹیجز تک اجازت ہونی چاہیے اور یہ سارا میرے خیال سے ان کے پاس کوئی کلو نہیں ہے سیڈی سی بات ہے ازرائیل کے پاس کوئی کلو نہیں ہے کہ ان کے ہوسٹیجز کہا ہے ایک ہوسٹیج کا ان کو گلو ملا تھا پچھلے دنوں ایک دو دن پہلے کہ یہ فلا جگہ پہلے لیکن یہ وہاں پر گئے جب تو وہاں پر بووی ٹرپ تھا ان کے کچھ سولجرز جو تھے وہ مارے گئے تھے اس کے اندر اور وہ ہوسٹیج جو تھا وہ بھی مارا گیا تھا تو ای ٹھنک اتنے زیادہ ملٹری ریسورسز کنزیوم کرنے کے بعد بھی ملٹری کمپین جو ازرائیل کی ہے وہ کوئی زیادہ کارگر ثابت ہوئی نہیں ہے سکسیسول ثابت ہوئی نہیں ہے اب میرے خواہ سے ازرائیل دوبارہ سے ڈپلومیٹک جو ایفرٹس ہیں وہ تھوڑی سی تیز بھی کرنے لگا ہے لیکن ایٹ وونٹ ہیلپ دیم کیونکہ یہاں پہ جو رشیہ کا معاملہ ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے ازرائیل کیلئے رشیہ اور ایران کی بانڈنگ کو ڈسمنٹل کرنا کیونکہ رشیہ کا اگر آپ دیکھیں نا تو ریجنل آرڈر جو بنا ہوا یہاں پہ رشیہ کا چاہے وہ سیریہ کے ساتھ ان کے معاملات ہوں عراق کے ساتھ معاملات ہوں عزبولہ کے ساتھ معاملات ہوں ان کے ان تمام ایریاز میں ایک چیز آپ کو کومن نظر آتی ہے ایران یعنی ان کے بھی اچھے ٹائز ہیں ان سب کے ساتھ ایرانیوں کے بھی اچھے ٹائز ہیں تو ازرائیل جو ہے نا وہ بالکل ایک کیس ہی الگ ہے وہ تو امریکہ کا بغل بچین ایک طرح سے تو اگر آپ پیوٹن کے اعتبار سے سوچیں پیوٹن کے حساب سے سوچیں تو نیتن یاو صاحب کی جو باتیں ہیں میرا نہیں خیال کہ پیوٹن اس کو زیادہ سیریسلی لے رہا ہوگا ہے اس وقت اور ان کا جو اسٹانس تھا وہ انہوں نے کلیر کر دیا ہے اب یہ اس کو وارننگ بھی آپ سمجھیں پیوٹن کی یا آپ کو ایڈوائز سمجھیں یا نصیت سمجھیں لیکن وہاں سے موسکو سے یہ چیز کلیر ہو گئی ہے کہ ہمیں جنگ نہیں چاہیے یہاں پہ اب دیکھتے ہیں کہ موسکو کی وارننگ کے باوجود بھی ایڈریل کتنے مزید دن تک اس جنگ کو کھیجباتے ہیں